اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر ویور السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے منٹل کلاسیفیکیشن اور منٹل ایلنس کلاسیفیکیشن اور شاٹلی ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے منٹل ایلنس کی کتنی اقسام ہیں اور آج کل ہماری کمیونٹی میں یہ ٹائفز کتنی زیادہ ہے اور اس کی ضروریات ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں کہ آیا منٹل ایلنس کی مسائل کیوں اتنی زیادہ ہے کمیونٹی میں تو اس مقصد کیلئے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ہے کہ ٹاپک ہے ہمارا ہے کھاو منی ٹائپز آب منٹل ایلنس آر کلاسیفیکیشن آب منٹل ایلنس سو دیر آر ٹو ٹائپس آب منٹل ایلنس منٹل ایلنس کی دو بڑے قسمی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں نیوروسیز نیوروسیز اور دوسرا ٹائپ ہے ہمارا سائکوزز ایک ہوتا ہے سائکوزز اور ایک ہوتا ہے نیوروزز نیوروزز شارٹلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ مائنر مائنر ڈسٹر بینس مائنر ڈسٹر بینس آف پرسنالیٹی آف پرسنالیٹی پرسنالیٹی میں مائنر ڈسٹر بینس آنا پر اگزامپل کیسی صورت میں جیسی کہ ایک شخص جو ہے وہ پین محسوس کرتا ہے بار بار یا سینے میں درد آ رہا ہے اس کے بارے میں وہ ڈیپ لی سوچ کرتے ہیں یا مسل ویکنس یہ ایک ویک پوائنٹ ایسیز ظاہر کرتے ہیں یا ڈائیجیسٹیو ڈس آرڈر یا ڈائیجیسٹیو ڈس آرڈر حضمی کا نہ آنا یا خوراک کا حضم نہیں ہونا یا سم ٹائنز جو ہے پیرلیسز پیرلیسز آرڈی یا کچھ اوقات جو ہے ایک پیشن جو ہے یہ سوچ کرتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے یہ صحیح کام نہیں کرتا اور اس کے بارے میں وہ وریڈ رہتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوروسیس اب یہ نیوروسیس چار قسم کے ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں نیورستینیا اور دوسری کو ہم کہتے ہیں سائکستینیا اور ایک انزائیٹی ہے اور ایک ہسٹیریا ہے جس کی چار بڑے اقسام ہیں نیورستینیا ٹیکنیکلی ہم اس کو شارٹلی کہتی ہیں اس کا دوسرا نام ہے نیوروس نیوروس بریک ڈاؤن نیوروس بریک ڈاؤن ایک سیمپل جو ہے بریک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذہنی حالت جو ہے یہ بہت خراب ہوتی ہے نیورستینیا کا مطلب ہے یعنی یہ ایک اس کی ذہنی کی پیت پرسنالٹی اس صورت تک پوئیٹی ہیں کہ وہ کسی کی بھی نہیں مانتی اور اپنی ایک سوچ میں مبتلا ہوتا ہے دوسرا سائکستینیا میں تین بڑے علامت بیمار میں ظاہر ہوتی ہیں ایک جو ہے اس میں ایک علامت ظاہر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوبیا پوبیا کا مطلب ہے کہ اس کی ذہن میں ایک خوف کی پیزہ پیدا ہوتی ہیں اور اس خوف کو ختم کرنی کیلئے یہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ یہ نختم ہونے والا خوف ہوتا ہے یا سوچ ہوتا ہے اس کا جو نختم ہونے والا اس کو بار بار تنگ کرنے والا خوف ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں obsession اس کو ہم کہتے ہیں obsession obsession جو ہے انپارگیٹیبل یا انسٹاپیبل تھارٹس یعنی اس کو کانٹینیوزلی نسٹاپ ہونے والی نبن ہونے والی نختم ہونے والی سوچ آتی ہیں اور اس سوچ کو ختم کرنے کیلئے to get right from these thoughts they wanted to doing something اور اس کو کام کہتے ہیں compulsion compulsion اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس خوف کو ختم کرنے کیلئے اس سوچ کو ختم کرنے کیلئے یہ مجبور ہوتی ہے کہ ایک ایسا کام شورو کرے جو ہماری کمیونٹی میں لوگ اس کے طرف جو ہے وہ آہ دیکھتے ہیں اور اس کی بارے میں نیگٹیوز باطی شروع کرتے ہیں اور اس سے مزید اس کی تقلیب میں یا ذہنی صلاحیت میں مزید جو ہے تو تقویت ملتی ہیں ان کو تو بارے میں ایک شارٹلی اس کا ایک مثال دیتا ہوں یہ میرستینیا سائکستینیا آہ اور یا انگزائیٹی یا ہسٹیریا یعنی سمپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل جو ہے یعنی کرونا کرونا جو ہے ایک مایکرو ارگنزم ہے ایک جراسیم ہے اب وہ کرونا جو ہے یہ آ گیا اس کا مایکرو ارگنزم ایک وائرس تھا اب مختلف قسم کے لوگ جو ہے اس کو پیس کرتے تھے کچھ لوگ اس طرح بھی تھے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی ذہن میں اتنا خوف تھا کہ وہ اس کی بارے میں بار بار جو ہے اس کی ذہن میں سوچ آتی تھی اور وہ سوچ سوچ اتنا اس پر غالب ہوتا تھا کہ وہ اگر واشروم سے باہر آتا تھا تو دو تین دفعہ جو ہے وہ ہاتھ اپنے ہاتھ کو سابن سے دوتا تھا اس طرح اگر ایک نارمل نماز کی دوران اگر وہ نماز پڑتا ہے تو پھر بھی نماز چھوڑ کی دو آپس جاتا ہے اور ہاتھ کو دو سابن سے دوتا ہے تاکہ یہ جراسیم تاکہ یعنی یہ ایک سوچ چکتی ہے کہ میری آہ بدن میں یہ جراسیم نہ آجائے میرے ہاتھ میں کہی جراسیم نہ ہوں تو یہ ایک مسئلہ اس کی ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور اس کیلئے وہ کیا کرتے ہیں پھر جو ہے وہ کانسٹنٹ وریڈ کانسٹنٹ وریڈ مینز یعنی اس کیلئے وہ بار بار پکر مند رہتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کرتے ہیں تو اس کو ہم انسائیٹی کہتے ہیں ایسٹیریا کا مطلب ہے پانکشنل کیسز پانکشنل کیسز کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایک پانکشن کو ایک انسان کو آگیا جو کامنلی ایٹین یئرز میں میل پی میل کو آتی ہیں یعنی ایک پرسن ہے وہ ایک کام کرنا چاہتی ہیں اس کی بڑی جو ہے والدین یا بزرگ جو ہے وہ کام اس کو اجازت نہیں دیتا اور اس کی اس مقصد کیلئے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ایک ایسا کام کرتا ہے یا اپنی بدن سے ایسا کام کا اظہار کرتا ہے جس کے بینہ پر یہ سوچتا ہے کہ میں سمپتی حاصل کروں اپنے بڑوں کا اور میرا کام جو ہے وہ ہو جائے تو اس مقصد کیلئے وہ کیا کرتے ہیں وہ مختلف قسم کی حرکات سکنات شروع کرتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیریا دوسری طرف جو سائیکوسز ہیں اس کے دو بڑی ٹائپ سے ایک کو ہم کہتے ہیں مینیا اور دوسری کو ہم کہتے ہیں شائزو فری نیا سو مینیا جو ہے یہ عام طور بانی آہ عام طور پر جو ہے مینیا ہماری ساتھ جو ہے یہ اس کو ہم کہتی ہیں ایکسٹریم یہ میجر آہ سائیکارٹک ڈس آڈر ہے ایکسٹریم ایک ایموشنل 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 ڈسٹریس ایموشنل ڈسٹریس یعنی اس میں انسان کی کنڈیشن جو ہے بہت تکلیف میں ہوتی ہیں اس کی سٹیٹ جو ہے ایکسٹریم حد تک پہنچ جاتی ہیں مینیا کی بڑی اخصام ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ہائپو مینیا اور دوسری کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ مینیا اور ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیلیریس مینیا تو اس کے بڑی اخصام ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم یہ بیان کریں گے مینیا کیا چیز ہے فائنلی میں کہتا ہوں شائزو سپرینیا سو شائنو پیسان جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی سپلٹنگ پرسنالٹی آہ پرسنالٹی سپلٹنگ مینز ایک انسان کی شخصیت جو ہے یہ سپلٹ ہو جاتے ہیں خراب ہوتی ہیں اور اس میں ایک انسان کیا کرتا ہے وہ ایسے فیلنگ اس کی پیلنگ جو ہے چینج ہوتی ہیں اس کی بیہیوئر جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اس کی بیہیوئر کے ساتھ اس کی موڈ جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں شائزو پرینیا میں شائزو پرینیا کی انشاءاللہ اگر موقع آگیا تو شائنو سائزو پرینیا مینیا اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے بیان کریں گے تو یہ تھا ہمارا ایک ٹاپک ٹائپس آپ منٹل ایلنس یعنی منٹل ایلنس کے ذہنی بیماریوں کی کتنی اقسام ہیں تو یہ اقسام تھی میں نے جو آپ کی سامنی لیکن شارٹلی تینکیو سو مچ فر واشنگ می ویڈیو موسیقی